بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج ہم موجود ہیں لہور کی لیبرٹی مارکٹ میں اور لوگوں سے ان کے خیالات جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ پاکستان کے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں کیا وہ پاکستان کی معیشت کو ترقی کے زینے پر دیکھ رہے ہیں اسلام علیکم سلام وعلیکم اسلام سلام آپ کا نام غلام دستگیر مجھے یہ بدائی ہے کہ آپ پاکستان کی معیشت کے بارے میں کیا خیالات اپنے ظاہر کنا جائیں گے جی بالکل جب سے مطلب عمران خان کی حکومت آئی ہے پاکستان کی معیشت بہتری کی طرف جا رہی ہے میں نے بہت اچھی طرح اس پر ریسلچ کیا ہے اور واقعی یہ پہلے کی نسبت جتنی حکومتیں گزری ہیں چوروں کی نواز شریف کی زرداری کی اب بہت بہتر ہیں میں یہ نہیں کوئی پی ٹی آئی کا نمائندہ ہوں نہیں لیکن معیشت جو ہے نا معیشت بہت بہتری کی طرف ہے جسر یہ بتائی ہے کہ آپ اگلا وزیراعظم کسے دیکھ رہے ہیں دیکھیں یہ عوام یہ چاہتی ہے کہ مہنگائی ختم ہو یہ وہ لیکن مہنگائی جب ہم برداشت کریں گے اس کے بعد ہی آہستہ آہستہ جو ہے نا ملک بہتری کی طرف جائے گا اور میں چاہتا ہوں کہ عمران خان جو مطلب آرڈر ہوگیر پاس کر رہے ہیں جس لجار ہے پاکستان کو وہ انشاءاللہ عوام چاہے گی کہ عمران خان بھی دوبارہ پرائیم نیسٹر بنائے بہت شکریہ ہے تینکیو اللہ حافظ اسلام علیکم صاحب مجھے یہ بتائی ہے کہ آپ پاکستان کی معیشت کو کہاں دیکھ رہے ہیں کیا ترقی کے ذینے پر جا رہے ہیں سر جب سے یہ ہمارے نئے پرائیم نیسٹر صاحب آئے عمران خان ترقی اور معیشت تو ختم ہو گئی ہے ہمیں تو روٹ کھانے کے لیے لالے لگے پڑے آپ معیشت کی بات کرتے ہیں چھوٹے آدمی کو کیا پتا معیشت کیا ہوتی ہے چھوٹے آدمی کو آپ روٹی کپڑا ہیلت سہت دو معیشت کیا ہوتی ہے ہمیں آپ روٹی کپڑا لائٹ نہیں ہے ہمارے پاس سندھ میں ادھر آباد میں سولہ سولہ گھنٹے ہم سے آپ پوچھتے ہو معیشت ہمیں تو دور دور تک معیشت نظر نہیں آتی سر مجھے یہ بتائی ہے کہ آپ اگلا وزیراعظم کسے دیکھ رہے ہیں بلاول بھٹو درداری بہت شکریہ سر اسلام علیکم سر آپ کا نام شیطاد علی سر مجھے یہ بتائی ہے کہ آپ پاکستان کی معیشت کو کہاں دیکھ رہے ہیں سر دن بہ دن پیچھے جاتا جا رہا ہے ملک دیکھیں لوگ ڈاؤن کی وجہ سے کافی لوگ تو تباہ و برباد ہو گئے جو نہیں نہیں جوپس جن کی لگی تھی ان کی کمپنیوں میں سے جوپ دوبارہ مطلب کیا کہتے ہیں اس کو کہ کمپنیوں نے نکال دیا ان کو لوگ ڈاؤن کی وجہ سے اور بھی کافی وجہ وعدہ جو گریب ہیں وہ گریب ہی ہوتے جا رہے ہیں جو امیر ہیں ان کا تو خیر چل رہا ہے ٹھیک ہے یہی میرا میسیج ہے پاکستانی کے لئے ملک آپ سمجھیں کہ پاکستان خسارے میں جا رہا بھی ہاں خسارے میں جا رہا ہے اس سے پہلے ٹھیک تھا ملک آپ اگلا وزیر اعظم کسے دیکھ رہے ہیں اگلا وزیر اعظم کس پہ بروسہ کر رہے ہیں جو بھی آتا ہے وہ اپنی اپنی حکومت قائم کرتا ہے عوام کے بارے میں نہیں سوچتا غریبوں کے بارے میں نہیں سوچتا یہ کہنا چاہوں آپ نے کسے ووٹ دیا تھا میں نے عمران خان کو ہی دیا تھا عمران خان عوام کے بارے میں کچھ نہیں سوچ رہا اپنے بارے میں سوچ رہا ہے وہ اپنے بارے میں تو نہیں سوچ رہے لیکن دکھائی بھی نہیں دے رہا نا کچھ آپ بھی سمجھتے ہیں اس چیز کو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے آپ بھی بتائیں ٹھیک ہے مجھے اس ٹائم صرف عوام کی رائے چاہیے ہیں تینکیو اسلام علیکم علیکم آپ کا نام میرا نام میسیز تور فوجیہ تور میں مجھے یہ بتائیے کہ آپ پاکستان کی معیشت کو کہاں دیکھ رہی ہیں دیکھیں اب سیونٹی یرز میں جو ہماری معیشت کا جو بیڑا غرق ہوا ہے جو لوگ باریاں لیتے رہے ہیں اور اپنے گھر بھرتے رہے ہیں اب اس معیشت کو ٹھیک ہونے کے لیے ٹائم تو لگے گا اب جو آیا ہے بندہ ہمارا لیڈر عمران خان تو وہ ایک دن میں تو اس کے پاس جادو کی چھڑی تو ہے نہیں کہ وہ ایک دن میں گھمائے اور معیشت ٹھیک ہو جائے ایک گھر میں بھی جس وقت کوئی اس طرح کی پرابلمز آتی ہیں تو اس گھر کو بھی ٹھیک کرنے کے لیے کچھ ٹائم لگتا ہے تو اتنے بڑے ملک کو تو کچھ نہ کچھ تو ٹائم لگے گا ٹھیک ہونے کے لیے اب باہر کی کمپنیاں جو ہیں انٹرنیشنل فرمز جو ہیں وہ ہمارے ملک میں آئی ہیں اور انہوں نے یہاں پہ وہ اپنے انویسمنٹ کر رہی ہیں اور ملٹی نیشنل کمپنیوں نے بھی یہاں بہت انویس کیا ہے تو اب جب تک وہ لوگ کام کریں گے وہ کام آگے بڑھیں گے وہ بنیں گے ان کا ریٹرن آئے گا تو ظاہر ہے پھر معیشت ہماری بڑھے گی اور ابھی جو عمران خان نے کہا ہے کہ انٹرنیشنل طور پہ بھی کہ آپ اپنے یہاں بینکوں میں اکاؤنٹ کھولیں ان کو سہولت دی ہے اور باقی بس یہ ہی ہے کہ ہماری جو لوگ باہر ہیں ملک سے وہ اپنا پیسہ اب ظاہر ہے یہاں لائیں گے تو ہماری معیشت آگے ہی جائے گی اب گوادر پہ جو اتنا کام ہو رہا ہے اور ہمارے ادھر ملک میں کتنا کام ہو رہا ہے کے پی کے میں کتنا کام ہو رہا ہے تو اب وہ ایک دن کا تو بات ہے نہیں تو انشاءاللہ ہمیں بڑی امید ہے کہ ہمارے لیڈر نے انشاءاللہ اچھے کام ہی کرنے ہیں اور انشاءاللہ کیونکہ ہمارا لیڈر جو اپنا گھر بھرنے والا نہیں ہے تو دشمن بھی جانتے ہیں کہ ہمارے لیڈر نے اپنا گھر نہیں بھرنا اس نے جو کچھ کرنا ہے جب لوگوں کے پاس کچھ اور بات نہیں ہوتی تو لوگ اس کی ذاتیات پر اتر آتے ہیں تو ذاتیات تو ہر بندے کا اپنا فعل ہے وہ جو مرضی کرے ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ وہ ہمارے لیے کیا کر رہے ٹھیک ہے تو ہماری معیشت انشاءاللہ آگے بڑھے گی اور ہم نے بہت سارے کرزے جو ہیں وہ واپس کی ہیں اور ہم اب مزید ہماری گورنمنٹ کوئی کرزہ نہیں لے رہی اور ہمارے جو ہمارا ریٹان ہے ماشاءاللہ وہ آہستہ آہستہ اس کا گراف اوپر ہی جا رہا ہے انشاءاللہ آپ یہ سمجھتی ہیں کہ پاکستان آنے والے کچھ سالوں میں سنگاپورٹ دوبائی کو پیچھے چھوڑ دے گا انشاءاللہ ضرور چھوڑے گا لیکن اس کے اندر ایک بات ہے کہ ہمارے عوام کو بھی ان سے کوپرٹ کرنا پڑے گا ایک بندہ تو انہی نہ کچھ کر سکتا اس کے ساتھ جو دوسرے لوگ ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اس کا ساتھ دیں اس کو ہیلپ آؤٹ کریں اور ہم سب کو مل کے چاہیے کہ ہم اپنی معیشت کو بڑھانے کے لیے ایک آدمی پہ انحصار نہ کریں ہر بندہ اپنے اپنے طور پہ جو ہے وہ امانداری سے کام کرے گا تو معیشت انشاءاللہ آگے بڑھے گی کیوں نہیں بڑھے گی ہمارا ملک جو ہے اتنا لوگوں نے لوٹ کے کھایا اس کے باوجود اگر چل رہا ہے اور اگر یہ نہ لوٹا ہوتا تو یہ کب کا دبائی بن گیا ہوتا بہت شکریہ میم اسلام علیکم آپ کا نام مونیب مجھے یہ بتائیے کہ آپ پاکستان کی معیشت کو کہاں دیکھ رہے ہیں جس ساتھ تک ہماری پاکستان کی معیشت جا رہی ہے وہ تو بہت حسادے کی طرف جا رہی ہے سب سے پہلے تو یہ جو انہوں نے کرونا کا جو ایشو ہے اس کی ویسے ہمارے پاکستان کی معیشت جو ہے وہ اس ٹائم اگر ہم ایک ہاتھ تک دیکھیں تو وہ بالکل زیرو ہے اس کے ساتھ ساتھ اب جو ہمارا مین مسئلہ ہے وہ پاکستان کی معیشت کو اس کے لیول تک لے کے آنا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت ہی بڑا روشنی چڑھاک جو ہے وہ ماشاءاللہ عمران حان کو اس سے ہم کو نواز دے تو یہ ہے کہ اس طرح کا جو لیڈر ہے نا نیکس ٹائم جو ہے میں ایسی امید نہیں کرتا کہ اس کو ووٹ دیں یا اس کے ہاتھ میں ہماری پاکستان کی معیشت ہے میں اس چیز سے اپنا مانگوں گا آپ یہ نہیں سمجھے کہ آنے والے کچھ سالوں میں پاکستان سنگاپور دبائی کو بڑے بڑی کنٹریز کو پیچھے چھوڑ دے گا ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ صرف ایک ہماری خوش فہمی ہے جو کہ ہمارے لیڈر نے ہم کو پاگل بنایا ہوئے اور اس میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے جی اس کے علاوہ میں انہی کچھ کہنا چاہوں گا بہت شکریہ اسلام علیکم آپ کا نام یہ بتائیے کہ آپ پاکستان کی معیشت کو کہاں دیکھ رہے ہیں کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان دن بہ دن ترقی کر رہا ہے پاکستان ترقی کی زینے پر جا رہا ہے سر دیو ٹو کوویڈ نائنٹین جو ہم نے ایک سیچویشن کو فیس کیا ہے اس لحاظ سے یہ جو امران خان کے ٹو تو تھری یئر سے جو اس کے کمپلیٹ ہوئے ہیں ان میں پاکستان کی جو ایکونمی ہے جو پاکستان کی معیشت ہے وہ بلکل لہ ہوئی ہے اوپر سے ای تنک کہ اسے ایک چانس دینا چاہیے امران خان کو کیونکہ اس کی جب سے یہ اپنی حکومت میں لے آیا ہے تو اس کے بعد سے یعنی کہ وہ پنڈیمی کی سیشن ماری رہی ہے اگر ہم اسے چانس دیتے ہیں تو ان فیوچر شاید یہ پاکستان کو جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں میرے پوائنٹ آف یو سے نا یہ پاکستان کی کونمی کو اوپر لے کے جا سکتا ہے اور اگر ہم ان ڈیز کی بات کریں یا ان ایئرز کی بات کریں جب سے یہ امران خان کی حکومت آئی ہے تو تب سے تو پاکستان کی کونمی بلکل لہ ہوئی ہے تو اس میں میجر کوویڈ کا ان کے پاس ایشو ہے تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ کوویڈ کی ویسے پاکستان کی کونمی کو بہت زیادہ نقصان ہوئے ہیں بہت زیادہ پاکستان کی کونمی کو ڈیمیج ہوئے ہیں اس ویسے نا کوویڈ کی وجہ سے تو آئی تنک کہ امران خان کو تھوڑا سا ٹائم وڈ دینا چاہیے اس ویسے پاکستان کی کونمی شاید تھوڑی سی بڑھ جائے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان کی جو محشت ہے پاکستان جو ہے وہ دن بہ دن ترقی کرے گا اور پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہے انشاءاللہ انشاءاللہ کیونکہ میں فردر یہ کل یہاں پرسو امران خان کے انٹرویوز دیکھ رہا تھا جو یہ فورن کنٹری سے یو ایسے سے سپیشلی طور پر جو سوپر پاور ہے اس نے اسے وہ مانگے تھے پاکستان میں اڈے افغانستان کے اوپر نظر رکھنے کے لیے تو اس نے وہاں پہ ایک لفظ گا تھا بی بی سی کے انٹرویو میں وہ بھی یوٹ کے لوگ ہیں جو سمجھتے اس چیز کو وہ امپریس ہو کے کہتے ہیں کہ امران خان کو تھوڑا سو ٹائم دینا چاہیے اب آپ اگلا وزیراعظم بھی امران خان کو دیکھ رہے ہیں جی میں یہی دیکھ رہا ہوں آپ امران خان کو ووٹ دیں گے ووٹ تو میں لبائک کو دوں گا ترحیق لبائک پاکستان لیکن پاکستان کے فیوچر کے لیے اگر یہ کچھ بہتر کرے گا تو آئی چین میڈیسیئن بہت شکریہ اللہ حافظ آپ کا نام عدیل مجھے یہ بتائی ہے کہ آپ پاکستان کی معیشت کو کہاں دیکھ رہے ہیں کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان ترقی کر رہا ہے جہاں تک خیال ہے کوئی پاکستان میں معیشت ترقی ابھی تک کوئی نظر نہیں آرہی جو نظر آنی چاہیے تھی ہمیں خاص طور پر اس دور میں پرانے دور میں جو پہلے گزر چکا ہوا ہے پرانا پاکستان تھا یا نیا پاکستان تھا تو کچھ خاص نظر نہیں آرہی ابھی تک تو جو صورتحال ہے آپ کاروبار کے دیکھنے حالات ہیں بہت ڈون جا رہے ہیں گربہ جو ہے وہ تو ہماری بہت زیادہ اوپر چلی گئی ہوئی ہے اور معیشت تو تب ہماری بہتر ہو جب ہمارے پارلیمنٹ کے حالات بہتر ہو ان میں اتفاق ہو کچھ سلوک ہو کوئی کمپرومائز ہو اور یہ جو حالات ہمارے پارلیمنٹ کے ہو رہے ہیں یہ تو پورے ورل میں دیکھے جا رہے ہیں اس طرح کے حالات سے دوسرے ممالک کے اوپر کیا اثر پڑے گا وہ ہماری معیشت کے کوئی سپورٹ نہیں کرے گا اس لئے ہمیں جو اپنی معیشت کو سپورٹ کرنے کے لئے پہلے تو ہمیں خود ایک دوسرے سے ملجول کر رہنا پڑے گا ہمارے جو حکمران ہیں پہلی بات ان کو ایک دوسرے کے ساتھ اچھے برطاو کرنا چاہیے اچھی لینگویج کا استعمال کرنی چاہیے اگر یہ لینگویج ہی بڑی سکر سے استعمال کریں گے تو عوام کی اوپر کی اثر پڑے گا ہماری معیشت کی اوپر کی اثر پڑے گا لہٰذا ہم یہی کہیں گے کہ پاشکستان کی خدا رہا معیشت کو بہتر کرنے کے لئے مل جل کر رہے ہیں اور پارلیمنٹ میں سلوک کے ساتھ رہے ہیں تاکہ عوام کی اوپر بھی اچھے اثرات نظر آئیں آپ اگلا وزیراعظم کیسے دیکھ رہے ہیں اگلا وزیراعظم ابھی تو وقت بتائے گا ابھی اس کے بارے میں کچھ آئیڈیا نہیں کر سکتے ہم جو صورتحال چل رہی ہے یہ تو وقت کے لحاظ سے یہ پاکستان میں ایک بازی پلٹی جاتی ہے کہ موکر کے لحاظ سے جو کارگرد کی بہتر ہو اس کو بھی لے آتے ہیں جو اوپر تک یہ لیول آیا اب اس کے بارے میں میں کچھ زیادہ نہیں کرنا چاہتا تو آپ کونسی پارٹی کو سپورٹ کریں گے ہم نے تو اس لئے کی ہم تو ایک عوام ہیں نا ہمیں تو چاہیے سہول چاہیے ہمیں تو مہنگائی کی اوپر جو کنٹرول کرنے والے حکمران ہیں ہمیں تو وہ چاہیے جو پاکستان کو سپورٹ کرنے کے لیے پاکستان کو اوپر ایک لیول ہونا چاہیے ہمارا کارڈ ہے ابھی گرین ہے تو اس کا نام پڑے ورڈ میں بہتر ہوگا تو ہم ان حکمرانوں کو سپورٹ کریں گے جو ہمارے ختم نبوہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیرا دیں ہم تو ان کو سپورٹ کریں گے بے شک وہ کوئی بھی پارٹی کا حکمران ہے سپورٹ کرے گا ہم تو اس پارٹی کا ورڈ دیں گے باقی ہمارا ورڈ جو ہے وہ کسی عام کے لیے کسی خاص کے لیے نہیں ہے ہمارا ورڈ جو ہے وہ طریقہ لبائی کے ساتھ ہے بہت شکریہ سر تھنکیو تھنکیو باری مجھ سالہ اسلام میرا نام محمد زوہیب مجھے یہ بتائیے کہ آپ پاکستان کی مویشت کو کہاں دیکھ رہے ہیں کہ آپ سمجھیں کہ پاکستان درکی کر رہا ہے پاکستان فلال دن با دن نیچے ہی جا رہا ہے جیسے ہم نے موٹر وے ایم 312 گڑوی دے دی ہیں ائرپورٹ گڑوی دے دی ہیں کسی لیے ہم نے تو کرزہ لینا نہیں تھا موہشت اپنی اوپر لانی تھی نا نواشب نیچے کر کے گیا تھا ہم نے اوپر لانی تھی کان لہا رہے ہیں ہم ہم تو کرزے میں جا رہے ہیں سیر موہشت یہ ابھی بہت دور کی بات ہے ٹھیک ہو تو آپ نہیں سمجھ رہے کہ آنے والے کچھ سالوں کے بعد جو پاکستان ہے وہ ترکی کے زینے پہ جائے گا پاکستان سنگاپور دبائی کو بڑی بڑی کنٹریز کو پیچھے چھوڑ دے گا ایرپ کیسے چھوڑے گا کرزہ اتارے گا یہاں آگے جائے گا موہشت اپنی سٹرونگ کرے گا یہاں کرزہ اتار کے اس کو نیچے لے کے آئے گا گربت بڑھ رہی ہے اب یہ دوست ہے اس کو ایف اے ہے Charge ہوں اگلا وزیراعظم ابھی پتہ نہیں سلیکٹر اور سلیکٹ classroom میں بہت فرق ہے اب ہم سلیکٹ کرتی ہیں نا یہ سلیکٹیڈ ہے یہ پہلے سلیکٹ ہو کے آیا تو کسی کو بھی دیکھ سکتے ہیں جس کی نا امید ہو بہت شکریہ سر تینکیو اسلام علیکم آپ کا نام مریم مجھے یہ بتائی کہ آپ پاکستان کی محشت کو کہاں دیکھ رہی ہے کہ آپ سمجھ رہے کہ پاکستان ترقی کر رہا ہے میرا نہیں خیال پچھلے چار سال سے مجھے نہیں لگ رہا کہ آج تک ترقی کیے اس نے سوائے ایک لاکھ گاڑی کم کرنے کے وہ بھی آٹھ سو سیسی اس کے علاوہ میرا نہیں خیال سب کے پرس کھال نہیں ہے عمران خان جب سے آیا آپ اگلا وزیراعظم کسی دیکھ رہی ہے نواز شریف اور مریم نواز سلام بہت شکریہ تینکیو تینکیو اسلام علیکم آپ کا نام رابیہ میں مجھے یہ بتائی کہ آپ پاکستان کی محشت کو کہاں دیکھ رہی ہے آپ سمجھ رہی ہے کہ پاکستان ترقی کر رہا ہے تو کہہ رہی ہوں ترقی کر رہا ہے عمران خان جب سے آیا چوروں لوٹیروں کو پکڑ رہا ہے اور جتنی بھی مطلب گئی ہے یہاں سے ہزاروں کی عربوں کی تعداد میں جو دولت گئی ہے وہ لوٹیو واپس لا رہا ہے ایون کہ وہ کچھ کھا پی نہیں دا جستہ کہ ہمارے پہلے قرآن کھا پی چکے ہیں اگر وہ مطلب جستہ ان کے فیکٹریہیں لگائی ہیں جستہ ان کی مطلب ہم لوگ پہلا دیکھ رہے ہیں جستہ کہ ان لوگوں نے اپنی باہر لندن میں فلیرس بنائے ہیں بہرحال عمران خان کی اس طرح کوئی ایسی بات نہیں ہے وہ آئیس آئیس آف نوٹیو دولت واپس لائے گا تو وہ ملک آگے ترقی کرے گا اور کافی حد تک وہ جو ہے نا سٹیبر رہے ہیں اللہ کرے اسے قائم دائم رکھے اور پانچ سال اس کی ترقی ہو اور وہ کامیاب ہو آپ اگلا وزیراعظم بھی عمران خان سب کو دیکھ رہی ہیں بلکل آپ سمجھ رہی ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ دن با دن ترقی کرے گا انشاءاللہ 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 پاکستان جو ہے وہ جو روائل آدمی ہیں اب دیکھیں نا آپ اس کی سٹیڈمنٹ پڑھیں اب اس کی مطلب تکریر مطلب کریں اب جو اس نے امریکہ کو جو وارننگ دیا اور جو امریکہ نے اس کے جواب میں شٹ اپ کال کروایا سے اس سے کیا بتا چلتا ہے وہ بولڈ انسان ہے تو جو امریکہ کے مطلب جو حق میں اس نے بولا ہے نا مطلب نواز شریف یہ وہ جتنے بھی ہیں انہوں نے کسی نینے اسرا بولڈ طریقے سے امریکہ سے بات کی اس سب کے پیچھے جو ہے نا وہ امریکہ ہے لیکن میرا خیال میں کہ امران خان میں بے شرک اتنی نہیں اس کے حق میں لیکن پھر بھی امران خان کو میں مطلب کرنا چاہتی ہوں کہ وہ آگے آئے بہت شکریہ میم تینکیو اسلام علیکم آپ کا نام مجھے یہ بتائے گی کہ آپ پاکستان کی محشت کو کہاں دیکھ رہی کیا آپ سمجھ رہی کہ پاکستان ترقی کر رہا ہے obviously in its own way کر تو رہا ہے رکھ نہیں سکتا ہے in any case because progression جو ہے وہ part ہے time کا time کے ساتھ ساتھ and with current situation I don't think so کہ اتنی اچھی progress ہے یہ بالکل ہی neutral اگر پرسپیکٹر سے دیکھیں تو اتنی اچھی progress نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے comparatively because awareness زیادہ ہے اور ہاں اسی طرح سے ہی ہے آپ سمجھتی ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ سنگاپورٹ دوبائی بڑی بڑی کنٹریز کو پیچھے چھوڑ دے گا ہاں نہیں ابھی فیلال نہیں یہ مزاق والی بات ہے ایسا ابھی مجھے تو نظر نہیں آتا because آنے والے کچھ سالوں میں being a nation because nation is not honest with itself تو میرے خیال سے مشکل ہے یہ چیز ابھی ابھی فیلال مطلب اللہ کرے ایسا ہو جائے لیکن ابھی جو situation ہے قوم کی اپنی خود کی اور اور کسی حکمران کو کچھ نہیں کہنا چاہیے because قوم خود ذمہ دار ہوتی ہے mostly 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 اپنے حالات کی تو i don't think so کہ ابھی یہ چیز جو ہے وہ اتنی جلدی possible ہے ہوگی انشاءاللہ but not that soon جیسے امران خان صاحب کہتے ہیں کہ چائنہ نے بھی جو ہے وہ اپنی عوام کو گربت سے نکالا تھا تو کیا آپ سمجھیں کہ آپ پاکستان کی عوام بھی گربت سے نکل جائے انشاءاللہ کیوں نہیں اللہ ویتر کرے گا اگلا وزیراعظم کون سا دیکھ رہی ہے پاکستان انہی میں سے کوئی ہوگا جو already اپنی kind of پی آر جن کی ایک internal links ہیں یا جو بھی i don't think so کیا infrastructure ہے but جو بڑے بڑے نام ہیں obviously انہی میں سے کوئی ہوگا عوام میں سے تو کوئی ہو نہیں سکتا ہے اور جو situation ہے graph میرے خال سے اسی طرح ہی جائے گا کوئی miracle ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے لیکن جو لوگ بیٹھے ہیں currently جو opposition party میں ہیں یا current parties میں سے ہیں انہی میں سے ہی کوئی ہوگا کوئی نیا نہیں ہوگا تو کسی کا نام لینا بیکار ہے بہت سب ایک جیسے ہیں بہت شکریہ thank you thank you جی تو ناظرین ہم نے پاکستان کے متعلق عوام کے خیالات سے آپ کو اگاہ کیا اور پھر کسی نئی جگہ پر کسی نئی ٹوپے کے ساتھ دوبارہ ملاقات کریں گے تب تک کلی اجازت دیجئے اللہ حافظ یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے سوشون ڈاٹ کم پر جائیں یا گوگل پلے شور اور اپل اپ سور سے سوشون اپ ڈاونلوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں